اگلی صورت کی طرف آ جاتے ہیں سورہ نحل آ رہی ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت صورت ہے اور یہ بھی ہمیں اللہ کی نیمتوں کے بارے میں بتاتی ہے لیکن اس میں ہمیں علم کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے وہ لوگ جو علم نہیں صحیح طرح سے حاصل کرتے ہیں یا علم کی قدر نہیں کرتے تو ان کے ایٹیچیوٹ کے پر بھی یہاں پر خاص طور پر بات ہو رہی ہے تداوری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کا حکم آ پہنچا اب اس کی جلدی نہ مچاؤ تمام پاکی اسی کے لیے ہے وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کا جب آنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے اور یہاں پہ اللہ تعالی کی شان بیان کی جاری ہے سبحانہ وتعالی اچھا ہماری سوسائٹی میں بہت مزید کی بات ہے کہ جب بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرتے ہیں آپ نے اکسے لوگوں کے موزے سنا کا اللہ میاں اللہ میاں میں یہ دے دیں گے اللہ میاں میں یہ دے دیں گے پتہ نہیں کیوں شاید گھروں میں خواتین نے میاں کا سب سے بڑا سٹیٹس دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالی کے ساتھ بھی اللہ میاں لگائیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے لیے کیا پسند کی ہے اللہ تعالی یا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں آپ بہت سے مقامات پر دیکھیں گے تو جب بھی اللہ تعالی کا نام آئے تو اللہ سبحانہ وتعالی یا اللہ تعالی کہنا چاہیے اپنے اس ایٹیچوٹ کو بھی نہ ہم کریکٹ کریں صحیح ٹرمنالوجی استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور میں نے بہت انٹرسنگ چیز یہ دیکھی ہے کہ جب کسی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نہ یہ ورڈ نہ یوز کریں یہ ٹھیک نہیں ہے ایسے کریں تو وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اللہ تو بہت غفور و رعیم ہے اللہ تعالی کو نہیں فرق پڑتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جو چیز اپنے لیے پسند کی ہے وہ وضاحت سے بتائی بھی ہے ہمیں قرآن میں تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو بھی سنیں ہمارے نام کے کوئی سپیلنگ غلط بول دے یا کوئی سپیل آؤ غلط کرے یا سپیلنگ غلط لکھتے تو دیکھیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے ہم کتنے ٹچی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر بہت سی جو اللہ تعالی کی نیمتیں ہیں جو انسانوں پر اللہ تعالی نے بھیجی ہیں ان سب کی طرف اللہ تعالی اشارہ کر رہے ہیں بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ اچھا یہ نعمت دیکھو اچھا یہ نعمت دیکھو اچھا یہ دیکھو کہ اللہ تعالی نے اور تمہارے لئے تمہاری زندگی میں کن کن چیزوں کو بھیجے اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم جتنا سوچیں اتنا زیادہ انسان جو ہے وہ اس حالت پہ آتا ہے کہ اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو لیکن یہاں پہ کیا بتا دیا گیا آیت نمبر چار کو دیکھیں یہاں پہ کہا گیا خلق الانسانہ من نطفت فائزہ ہوا خسیم مبین کہ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا ہے کہ چیز انسان جیسے ایک کوئی بہت ہوتا ہے نا بڑی اتھارٹی پہ کوئی انسان ہوتا ہے بڑا پیسے والا ہے اس کو کئی راستے میں کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے تو کھڑا کر اس کو کہتا ہے تم وہ کون تم ہوتے کون ہو تو اللہ سبحانہ تعالی ہم میں سے ہر انسان کو جو جتنے مرضی بڑے سٹیٹس پہ دنیا میں کہتا ہے what were you تم تھے گے چیز you came out of nothing خسیم مبین تم اتنے جھگڑالو بن گئے ہو یعنی تم ہر چیز پہ آرگیو کرتے ہو اللہ کے کسی حکم کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہو اور اس پہ بھی آرگیو اس پہ بھی بات یہ بھی بولنا یہ بھی چیز پسند نہیں آ رہی یہ ایسے کیوں ہو گیا اس کے لئے آپ نے ایسے کرنا تو اپنے آپ کو اس ایٹیچوٹ سے بچ آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر ایک سے لے کر آپ آگے آتے جائیں بہت خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بتاتے جاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیا کیا پیدا کیا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چوپائے پیدا کیے لباس دیا کھانا دیا رونکیں دی شہر دیئے پھر اس کے گھوڑے خچر گدے یہ سب سواری کے لئے اللہ تعالی نے انسان کے پیدا کیے یعنی ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی بڑے سینک ویو میں چلے گئے ہیں جس میں اللہ تعالی یہ ساری چیزیں جو ہیں بار بار بتا رہے ہیں پھر کیسے کیسے راستے بنائیں پھر آپ آیت نمبر دس سے آن ورڈ دیکھیں کہ آ رہا ہے اسمان سے اللہ تعالی نے پانی برسایا اور وہ پانی پینے کے لئے بھی ہے پانی جانوروں کے لئے بھی ہے پانی درختوں کے لئے اور گریری کے لئے بھی ہے اچھا وہی پانی جو ایک ہی طرح کا پانی ہے سب پہ گرتا ہے لیکن کہیں پہ زیتون اگر ہے کہیں پہ خجور ہے کہیں پہ انگور ہیں اور ہر طرح کا پھ چلے اور اس میں جو بہت خوبصورت انداز سے ہمیں کیا چیز بتائی جا رہی ہے انہ فی ذالک اللہ آیات اللہ قومی یاقلون یہ نشانیاں کن لوگوں کے لئے جو اکل رکھتے ہیں جنہوں نے اپنے سکرین سے ہی نہیں نظریں اٹھانی میسیجنگ ہی کرتے رہنا ہے یا لڑائی جھگڑے یا اپنی زندگی کے دکھ جو ہیں وہ گنتے رہنا ہے ان کو تو یہ نشانیاں نہیں نظر آئیں گی یہ نشانیاں ان کو نظر آتی ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اپنی اکل کو یتفک اپنی اکل کو استمافق غور و فکر کرتے ہیں پھر پھر اللہ تعالی نے رات بنایا دن بنایا سورج بنایا چاند بنایا اور ستارے بنایا ایسا سسٹم بنایا جو اتنے اورگنائی اس طریقے سے چلتا ہی چلا جا رہا ہے اور پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی نے کیا کہہ دیا اس کے بعد آیت نمبر ٹویل کو دیکھیں یہ ان لوگوں کے لئے جو اکل استعمال کرتے ہیں پہلے کہا غور و فکر کرتے ہیں پھر کہا اکل استعمال کرتے ہیں پھر مختر رنگ دکھا دیئے گئے پھر بتایا کہ گوشت بھی ہے اچھا پھر زیورات بھی ہیں اچھا پھر کشتیاں بھی ہیں لوگوں کو کہا کہ اپنے بزنس وینچرز ہیں وہ بھی آپ ان سب چیزوں کے ساتھ اپنے یوز کریں اور یہاں پہ پھر کیا کہہ دیا گیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بنو اب آپ دیکھیں یہاں سے ہم بہت ساری چیزوں کا کنیکشن جو ہے اس کو محسوس کر سکتے ہیں جب انسان غور و فکر کرتا ہے اور غور و فکر جو ہے انسان کو اقل مند بناتی ہے اقل سے آپ کنیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو یہ نہیں آپ نے غور و فکر کسی بھی چیز پر شروع کیا کوئی بھی چیز لے لیں آپ کے لئے آپ دیکھ لیں ورلی فگرز بھی دیکھ لیں آپ صفائی کے بارے میں لے لیں ہمارا دین کہتا ہے کہ یہ صفائی نصف ایمان ہے اچھا آپ ورلی فیڈیوز لے لیں کہ اس وقت دنیا میں کیا کیا ایشیوز ہیں کہاں کہاں پر صفائی کے لوگوں کو چیلنجز آ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے اس کے سلسلے میں چلیں جی آپ کو دیکھیں آپ نے غور و فکر کیا نہیں تو کیا ہو جائے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرح سے نشانیاں ملنا شروع ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ جب غور و فکر کرتے ہیں اقل سے کامتے ہیں پھر کیا اِنَّ فِی ظ ساری چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اسے ذکر کرتے ہیں نصیحت قبول کرتے ہیں یہاں پر مدہ کتنی خوبصورت بات ہے پھر ان کو اللہ سے کنیکشن فیل ہوتا ہے جب ان کو اللہ سے کنیکشن فیل ہوتا ہے تو پھر کیا تھا ان کے اندر شکر گزاری آتی ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ آپ کنیکشن کو سمجھیں جیسے آپ دیکھیں ہم اکثر اپنے گھروں میں اپنے ینگسٹنز کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر شکر گزاری آ رہی ہوتی کیوں نہیں آ اس لیے کہ بچارے بچے کھانا کھانے بیٹھے نہیں اور انہوں نے اگر کہہ دیا کہ آپ نے دال بنائی ہوئے ہیں یا آپ نے یہ پیسٹا کے اندر اتنی ساری ویجیٹیبلز ڈال دی ہیں یا آپ نے مجھے تو ایسا کھانا کھانا تھا ایسی ڈرنک پینی تھی آپ نے یہ بنا دیا ہے اور اگر بچہ کہہ دیتا ہے فوراں کہ مجھے لیے کھانا آئی ڈونٹ لائک اٹ تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک ہمارا پورا لیکچر تیار ہوتا ہے وہ ٹیپ آن ہو جاتی ہے تم لوگ اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کرتے اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن طریقہ چینج کریں طریقہ کہ ان کو شروع سے عادر ڈالیں غور و فکر کی ان کو غور و فکر کروایا کریں کوئی بات کسی چیز کے بارے میں وہ آپ سے بحث کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں چلو لیٹس ٹھیک ہے بہت انٹرسٹنگ بات ہے جیسے میرے پاس ینگ بچیاں ہوتی ہیں وہ کئی تفعہ بحث کرتی ہیں یا وہ کہتے ہیں why do we have to cover ourselves آپ کہیں ہاں that's a very interesting question let's look into the answer چلو ہم غور اور فکر کرتے ہیں غور و فکر پہلے کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کیا بتایا ہے ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں worldly figures اچھا جہاں جن جگہوں پہ لوگ cover نہیں کر رہے ہیں جیسے اکثر typically یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ cover کرتے ہیں زیادہ frustrated ہیں ان فکر کے لئے ٹھیک ہے ہم ان nations کو دیکھتے ہیں جہاں کوئی cover نہیں کرتا وہاں پہ topless beaches بھی ہیں وہاں پہ casino's بھی ہیں وہاں پہ boyfriend girlfriend ہاتھ پکڑ کے پھر رہے ہیں وہاں پہ لڑکیاں mini skirts میں ہیں وہاں پہ بے شخص شادی کے بغیر آپ relationship رکھیں آپ رہ لیں چلو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ society کتنی modest ہے کتنی اس کے اندر chastity ہے کتنی حیاء ہے اچھا وہاں کیا rape ہوتے ہیں وہاں پہ کیا abuse ہوتا ہے child abuse ہوتا ہے sexual abuse ہوتا ہے وہاں پہ domestic abuse ہوتا ہے ہاں جی وہ تو بھرے ہوئے ہیں figures تو پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے یہ غور و فکر ہے آپ کا کہ جب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ system جو ہم follow کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے تو پھر اس system میں یہ issues نہیں ہونے چاہیے پھر کیا ہے اب آپ اپنی عق عقل استعمال کر رہے ہیں آپ اپنی عقل کے ساتھ وہ جوڑے پھر آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں دیکھا اسی لئے اللہ نے ہمیں یہ system دی ہے یا ذکر ہوں ذکر کر رہے ہیں آپ اللہ کا اور پھر کیا ہے یہاں پہ آپ والا اللہ کم تشکر ہونے پھر آپ کے لئے شکر آتا ہے پھر آپ understand کرتے ہیں ہاں you are right یہ کرنا چاہیے میرے پاس کچھ students ہیں وہ کہتی جی ہم تو وہ پڑھیں گے جو ہمارے پاس آج کل ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں نا visits کی book تو میں نے ان سے کہا چلو ایسے کرتے ہیں غورو فکر کرتے ہیں کہ اس میں کون کونسی چیزیں ٹھیک ہیں کونسی صحیح نہیں ہے چلو جی غورو فکر شروع کر دیا اچھا اب میں نے کہا چلو statistics دیکھتے ہیں world figures دیکھتے ہیں studies دیکھتے ہیں researches دیکھتے ہیں what do this ہے آپ نکال لیں وہ سب کہتی ہیں کہ visits کی books نہ پڑھیں factual books پڑھیں self grooming کی books پڑھیں اچھی healthy reading کریں یہ آپ کے mindset پہ work کرتا ہے چلو جی اب آپ قرآن پہ آگئے یعظہ کرون پہ آگئے اب آپ کے اندر شکر گزاری آنی شروع ہوگی یعنی ہر چیز کو آپ اگر اس طرح connect کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے لئے چیزوں کو بچوں کو explain کرنا سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 18 میں بہت خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں اور اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے یہاں پہ نعمہ آیا ہے ایک نعمت کی بات آئی ہے یعنی کیا کہا گیا ہے کہ ایک نعمت لے لو اٹھاؤ ایک نعمت کو اور اس کو ہی study کرنا شروع کر دو ایک سیل اٹھا لیں اپنی باڈی کا انگلی دیکھ لیں اپنی باڈی کی آنک ایک دیکھ لیں ناک دیکھ لیں ایک بال دیکھ لیں ایک پھل لے لیں اپل لے لیں سورج لے لیں آپ کی ساری زندگی گزر جائے گی it's going to be mind blowing for you کہ آپ اس کے اوپر بار بار research کریں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ نے کیسی کیسی چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں لیکن جو انسان غور و فکر نہیں کرتا تو پھر کیا ہے وہ تکبر کے attitude میں چلا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سوائینا شروع ہو جاتا ہے یعنی نیمتوں کا احساس جو ہوتا ہے وہ انسان جتنا زیادہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو انسان غور و فکر نہیں کرتا تو اس کی زندگی میں پھر یہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے عجیب سے انداز میں جو ہے وہ چلتے چلے جاتے ہیں پھر آگے اس طرح سے بہت ساری مثالوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر سکسٹی سکس سے اگر آپ آنورڈ دیکھیں کہ وہاں پر ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں پھر ایک بڑی ہی سٹرونگ مثال دی گئی ہے یہ شکر گزاری اپنے اندر لانے کی مثال دی جاری ہے وہ شہد کی مکی کی دی جاری ہے نحل کی دی جاری ہے اسی لیے اس صورت کا نام بھی جو ہے وہ اسی پر رکھا گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ آیت نمبر سکسٹی ایک میں کیا رہا ہے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائیوی اونچی اونچی ٹہنیوں میں اپنے گھر اپنے چھتے بنائے پھر کیا ہے اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے اور ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفاہ ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں بہت نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں شہد جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارا ایک فنڈمنٹل فوڈ سورس ہے یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری عدویات میں بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے کھانے میں ہوتا ہے پریزرویٹف کے طور پہ ہوتا ہے شفاہ کے طور پہ ہوتا ہے یعنی اس کا use بہت زیادہ ہے اور اس کی اتنی زیادہ qualities ہیں اور صرف qualities شہد کی نہیں ہیں وہ qualities شروع ہو رہی ہیں شہد کی مکھی سے اور آپ کو پتا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے اتنا شہد بناتی ہے اتنا زیادہ store کرتی ہے جتنی اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ پھر کیوں ایسا کرتی ہے کیوں وہ اتنا پاگل پنے کے ساتھ اتنا کام کر رہی ہے شہد جمع کر کے محنت اتنی زیادہ لگا رہی ہے کیوں اس کا یہ attitude بنا ہوئی ہے اس لیے کہ شہد کی مکھی جو ہے انسانوں کے لیے سارے چیزیں بنا رہی ہیں پھر اسے طرح سے آپ اگر شہد کے چھتے کو سٹڈی کرنا شروع کریں تو آپ دیکھتے ہیں آپ فیسنیٹ ہو جاتے ہیں وہاں کی سوشل لائف کیسی ہے ان کی جاب ڈسکرپشن ہے ہر ایک مکھی کو پتا ہے ہم پڑھتے بھی ہیں اپنی سائنسز میں کہ مکھیوں کا کیا کام ہے اور کوئین ہے اور ان کے ورکرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں پھر یہ کہ وہاں جو گرمی ہے اس کو ایک سپیشل ٹیمپریچر رکھنا ہوتا ہے چھتے میں وہ کیسے رکھتی ہے پھر اس کے بعد اس کا ہیلتھ کیر سسٹم ہے کہ کہیں پلوٹ نہ ہو جائے جو شہد ہے اس کا سٹرکچر ہے ہیگزا گونل ہر خانے کا جس کے اندر وہ میکسیمم کپیسٹی کے ساتھ شہد کو رکھتی ہے ایک چھوٹا سا چھتا ہوتا ہے اس میں تیس ہزار تک شہد کی مکھیاں رہتی ہیں پھر یعنی بے تہاشا ان کے بینیفیٹس ہیں اگر آپ ان کے بارے میں پڑھنا شروع کریں جاننا شروع کریں تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے جو ہم شکر گزاری کی بات کر رہے ہیں مکھی ہمیں ایک سپریم مثال دیتی ہے کہ اصل شکر گزاری انسان کی زندگی میں جو ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹے میں اور ہر بات پر کمپلین کریں پھر کہ ہے کیا میری لائف میں مجھے ملا کیا ہے یا ہم لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں یا اپنے رب کے سامنے ناؤزو بلہ اس قسم کے شک پہ شکایتیں کریں شکر گزاری انسان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی کپیسٹی سے بڑھ کر پروڈکٹیو ہو صرف اپنی ذات کے لیے نہ سوچے بلکہ میکسیمم آؤٹپوٹ دے ایسے کام کریں جو اس کے لیے صدقہ جاریاں ہو اور دوسروں کو سوسائٹی کو ہر ایک کو وہ فائدہ دے کے جائے اب یہ سارے بیسک پرنسپل جو سورہ نحل میں دیا ہے سمجھ جاتا ہے نا تو اب آپ آجائیں آیت نمبر نائنٹی پہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ اب اس کی پرسنیلٹی گرومنگ کیسے ہوتی ہے یہاں پر تین باتیں وہ بتائی گئے ہیں جو کرنے کی ہیں تین باتیں بتائی گئے ہیں جسے اپنے آپ کو روکنا ہے اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا وعیدہ الزل قربا اور اپنے کرابتداروں کا احساس رکھنے کا خیال رکھنے کا اور یہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تاکہ تم اس سے کوئی بینفٹ لو عدل اور انصاف کی خاص طور پر بات ہوئی ہے عدل کیا ہوتا ہے اپنے ہر معاملے کو اس بیلنس میں لانا جو اللہ نے بتایا یعنی عدل وہ نہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ بیلنس ہے جو مجھے نظر آتا ہے مجھے تو اپنے رائٹس نظر آتا ہے اپنی رسپونسیبیلٹیز تو نہیں نظر آتی لیکن عدل کیا ہے جو اللہ نے سسٹم دے دیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں جیسے امت وسط میں ہم نے بات کی تھی دوسرے پارے میں یہ عدل ہے اور احسان کیا ہے اب میں اپنے تمام معاملات کو ایک بہت خوبصورت لیول پہ لے کے جاؤں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ایک احسان کی روش ہونی شروع ہو جائے گی ہم جا رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری شکر گزاری قائم رہے ہم یہ سارے معاملات کو صحیح طرح سے کریں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا آپ آیت نمبر 98 پہ آ جائیں کیا بتایا جا رہا ہے قرآن پڑھنے کے وقت شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں یہ سارے پرنسپلز ہمیں کہاں سے پتا چل رہے ہیں یہ سارے پرنسپلز ہمیں پتا چل رہے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سارا پتا چلتا ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے اس چیز کو ایسے دیکھنا ہے اسی سے تو ہماری پرسنیلٹی گرومنگ ہوتی ہے قرآن کو پڑھ کے تو شیطان کی میکسیمم ایفرڈ کیا ہوتی ہے کہ ہم قرآن سے کنیکٹ نہ ہو ہم قرآن کے جو معنی اس طرح نہ سمجھیں جس طرح اللہ کا حکم ہے تو ایک تو اس بات کی بھی بہت دعا مانگنی چاہیے کہ میرے رب مجھے قرآن ایسی سمجھ ہے جیسا تو نے نازل فرمایا میرے رب میں اس کے اپنے طرف سے مطلب نہ نکالوں میں اپنی پریکٹس کو ویسے ہی رکھوں قرآن کی جیسا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹس کیا آج ہے آیت نمبر 114 پہ وہاں پر پھر ہمیں وہی شکر گریٹیچیوڈ اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے ایک اور امپورٹن پرنسپل آ رہا ہے آیت نمبر 114 پہ سورہ نحل کی جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اور اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو بہت خوبصورت انتازم بتا جا رہا ہے کھانا پینانا ہماری ایک ایسی چیز ہے جو سارا دن چلتی ہے صبح ناشتہ شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوپیر کو چائے ہو رہی ہوتی ہے پھر سنیک ہو رہا ہوتا ہے پھر دوپیر کا کھانا ہو جاتا ہے پھر شام کو چائے اور سنیک شروع ہو جاتے ہیں پھر رات کا کھانا ہوتا ہے پھر ہم ارد گenth بھی کبھی دافتیں ہو رہی ہیں کسی کو ملنے جا رہے ہیں پھر کچھ کھا رہے ہیں یعنی ہر وقت ہم کھانے پینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں روزے میں بھی دیکھیں سہری افتاری اور تیخ خواتین تو بھی بھی کمپلین کرتی نظر آتی ہیں کہ ہمارے تو گھر میں یہی کام چلتے چلے جا رہے ہیں اس سے آگے تو ہم کوئی چیز سوچ ہی نہیں پا رہے ہیں کھانے پینے میں شکر گزاری بیلنز عدل احسان یہ ساری چیزیں لے کر آئیں گے تو کیا ہوگا آٹومیٹیکلی شکر گزاری ہمارے اندر آئے گی آپ نوٹ کہا لیجی اپنے گھر میں جو بہت فسی ہوتا ہے نا کھانے پینے کے معاملے میں نظر آئے گا اور جو شخص اپنے کھانے پینے کی ہیبٹس میں ایک نوالہ بھی لیتا ہے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے پانی بھی پیتا ہے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کھانا زائع نہیں کرتا ہے حلال اور طیب کی بات خاص طور پر ہوئی ہے جنک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے اور ہیلڈی فوڈ کھاتا ہے پھر وہی بات ہے کہ سارے پیرامیٹر جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں ان کو پورا کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے اس کے لیے ان سب چیزوں کو فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے آیت نمبر 120 میں آ جائیں اللہ سبحانہ وتعالی اب ابراہیم علیہ السلام کی مثال یہاں پہ دے رہے ہیں کیا کہا گیا بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے اور اللہ کے بہت فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ qualities بیان کی جا رہی ہیں جس کے بارے میں ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے اور بہت اچھی طرح سے کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو بہت فیصلے کرتے ہیں ہاں بھئی اب میں نے شکر گزاری میں رہنا ہے میں نے اللہ کی بات ماننی ہے میں نے سارے کام ٹھیک کرنے لیکن reality کیا ہے reality ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اردگرد دیکھتے ہیں کہ لوگ وہ کام نہیں کریں تو ہم ہم نہیں کر پاتے ہمیں لگتا ہے i am the only one میں کیسے سارے چیزیں کروں آپ ایک چھوٹا سائی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے بہت excessive کھانا پینہ نہیں کرنا سادہ کرنا آپ کا اتنا بڑا challenge ہوگا کوئی ماننے کیلئے تیار نہیں ہوگا گھر میں آپ کو لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ کیا بات ہوئی اب روزے ہیں تو پکوڑے تو چلتے ہی ہیں تو یہ بھی تو چلتا ہی ہے اور پھر complaints بھی اسی طرح سے چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی مثال یہاں پہ کیوں دی جاری ہے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اندر ہی پوری امت تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ اللہ کی بات فوراں ماننی ان کے اندر قنود تھا consistency تھی حنیف تھے focus تھے تو کیا ہے ان کا impact ایک امت والا تھا اگر ہم اپنے اندر یہ qualities لے کے آئیں گے یعنی اگر آپ ہر چیز کو دیکھ کے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی ہے پھر آپ کے لئے بہت سی چیزوں پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہونا شروع جاتا ہے لیکن اگر آپ قنود اختیار کرتے ہیں آپ یکسو ہوتے ہیں آپ کے لئے بہت سی آسانی آتی ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ آگے کیا کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا اور انہیں راہ راست پر رکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اشتباہو وحداہو تو اللہ تعالیٰ کب انسان کو چنتا ہے جب انسان دوسرے لوگوں کا پریشر نہیں لیتا اور جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اور پھر ہم سورت کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں اور پارے کے اختتام کی طرف بھی پھر ہمیں ایک بہت امپورٹن چیز بتائی جاری ہے آیت آپ دیکھیں اون ٹوئنٹی فائف پہ بہت خوبصورت انداز میں کیا بتایا جارہا ہے اپنے رب کی طرف جب لوگوں کو بلاؤ تو کیسے بلاؤ بلحکمہ حکمت کے ساتھ نصیت کرو لے ارچھی کرو اور اگر کوئی جھگڑا ہو جائے کوئی بحث ہو جائے وہ بھی اچھے انداز میں ہو کیوں شکر گزاری کی بات ہو رہی ہے فورٹین پارے تک آ گئے ہیں کتنے میجر کانسپٹس بیسک کانسپٹس کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی اصلاح کرو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑو تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں سپیشلی جب ہمارے کلوز فیملی میمبرز ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں بہت ڈیسپریشن فیل ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں کیا بتایا جارہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم جب اللہ کی طرف بلائیں اللہ کے راستے کی طرف بلائیں تو حکمت ہونی چاہیے کئی دفعہ آپ دیکھیں بات ہم صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ موقع غلط ہوتا ہے مثلا آپ کے بچے بیٹھیں ٹیبل پہ ڈاننگ ٹیبل پہ اور بچاروں نے کھانا کھانا شروع کیا بہت اچھا محول ہے ایک دم آپ نے کہا ہاں بھی گریڈز کہاں سے آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں اچھا بھی ہاں بتاؤ یہ کام ایسے کرو گے ایسے کرو گے آپ نے بات صحیح کہی لیکن غلط موقع پہ کہی کئی دفعہ وائفز بھی یہ کرتے ہیں ہزبن بھی کرتے ہیں یعنی وہ بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سیچویشن غلط ہوتی ہے جہاں پر آپ نے کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کر دی تو ایسے موقع پہ ہمیں کیا بتایا گیا کہ حکمت حکمت کیا ہوتی ہے what to do when to do how to do whom to do صحیح موقع پہ صحیح بات صحیح مقدار میں صحیح انداز میں ہونی چاہیے اور اس کے لئے دعا بھی بہت کرنی چاہیے ربی حبلی حکمن والحکنی بسالحن کہہ میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور اپنے تجربات سے بھی سیکھنا چاہیے کہ جب میں نے ایک دفعہ صحیح بات کی تھی تو اس کے کیا فائدہ ہوا تھا اور نصیت کیسی ہو حسدہ اچھی نصیت ہو اچھی بات بتائیں سب کو اور اچھی بات بتائیں گے اچھی انداز میں بتائیں گے تو لوگ ضرور سنیں گے اور پھر کبھی کبھی بحث بھی ہو جاتی ہے کبھی کوئی آپ بات کریں کسی کو وہ سمجھ نہیں رہا اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں یہاں نہ بولا تو میں تو پھر جسے کہتے ہیں حرام کام کی طرف جو ہے چلا جاؤں گا تو آپ کو کچھ کہنا بھی پڑ جاتا ہے کسی کو تو جب آپ کو لگے کہ کسی کو آپ کو کوئی بات بتانی پڑ رہی ہے تو آپ کیا کریں اس کو ہم کہتے ہیں conflict resolution سیکھیں کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہوتا ہے resolve کیسے کرنا ہوتا ہے issues کو یہ طریقہ جو ہے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی لیے بلکل اختتام پر اس پارے کے کیا بات کی جاری ہے اور یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والے اور محسن جو ہیں ان کے ساتھ ہیں دو qualities کا ذکر کیا گیا اللہ کی مدد کن لوگ کے ساتھ آتی ہے تقویٰ تقویٰ کیا ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھیں جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے اس کی زندگی بہترین گزرتی ہے اس لیے کہ وہ اپنے معاملات کو خود درست کرتا ہے وہ اپنے checks and balances خود لگاتا ہے وہ فضول ادھو ادھو کی issues میں نہیں پڑتا یہ ایسے کی ہوا یہ ایسے کی ہوا نہیں وہ دیکھتا ہے میری نمازیں کمپلیٹ ہوں میرا روزہ ٹھیک ہو میرے basic معاملات درست ہوں اگر آپ اپنے basics کو درست کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے آسانی آتی ہیں دوسری چیز کیا ہے جو انسان تقویٰ پر چلتا ہے محسن اس کے لئے محسن ہونا آسان ہوتا ہے محسن کیا ہوتا ہے حسن سے حسن کا کیا مطلب ہے بہترین معاملہ کرنا ہر چیز میں ایسے طریقے سے dignified طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا کہ انسان جو ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور اس کی آخرت بھی بہترین گزریں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو بھلائی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور اسے غلط راستوں سے اور غلط چیزوں سے جو ہیں بچا کر رکھتی ہیں تو آج کی پارہ ہے اس میں بہت کوئی ایک جسے کہتے ہیں کہ intensive اس طرح کی ڈوز نہیں ہے intensive messaging لیکن چھوٹے messages ہیں اور وہ اتنے زیادہ linked بھی ہیں اور اتنے وہ important بھی ہیں سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشدو اللہ اللہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ